سلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں آج میں آپ کو اپنا جو یہاں کا موسم ہے وہ دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہوا ہے یہ آپ موسم دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ بہترین ہوا ہے اور جو رات کو یہاں پہ بہت ہی زیادہ تیز بارش ہے یہ جس کی ویسے کافی تھندک ہو گئی ہے جو گرمی تھی حبس تھا وہ سارا کے سارا چلا گیا ہے تو اب یہ ستمبر کا مہینہ یہ آخری گرمی کا مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد جائے وہ سردی سٹارٹ ہویا تھی ہے لیکن گرمی اس موسم میں اس مہینے میں آکے ٹوڑی آتی ہے تو آپ نے کیا کہر کرنی ہے اپنے چوزوں کی وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو ویورز دیکھیں جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں چنکی عمر تقریباً ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ ہوتی ہے یا اگر ایک ڈیڑھ مہینہ نہیں ہوتی تو وہ اتنے سائز کے ہوتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ مہینے کے لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اصل میں مدافعاتی نظام کی وجہ سے جو ان کا مدافعاتی نظام ہوتا ہے جو ان کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں خاص طور پر اس موسم میں اس موسم میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے ان کو آپ نے کسی گرم جگہ پر رکھنا ہے گرم جگہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر تھنڈی ہوا جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے بارش کا پانی نہ پڑے ان کے اوپر اور اگر ان کو تھنڈ لگ رہی ہے جیسے رات کو تیمپریچر 25 سے بھی نہیں جا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جو ہے آپ نے کسی ایسی جگہ پر رکھنے جہاں پر ان کو بلکل تھنڈی ہوا نہ لگے اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بارش تو نہیں ہوتی لیکن تھنڈی ہوا ہوتی ہے تو آپ نے آپ کو کوئی کپڑا ڈال دینا تاکہ یہ تھوڑا سردی سے محفوظ رکھ سکیں اپنے آپ کو دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ نمبر فیڈ کھا رہی ہے مرگی تو ٹھیک ہے آپ نے یہ چودہ نمبر فیڈ ہے وہ ان کو دینی ہے یا جو بھی آپ ڈال دانہ دیتے ہیں جو بھی آپ دیتے ہیں وہ چیز دینی ہے بھیگی وے روٹیا آپ نے بند کر دینی ہے دھنیا بند کر دینی ہے اس طرح کی اور بھی کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تھنڈی ہوتی ہیں وہ آپ نے بند کر دینی ہے ٹھیک ہے آپ انہیں دے سکتے ہیں تو فیڈ دے سکتے ہیں آپ انہیں دانہ کوئی بھی دانہ دے سکتے ہیں لیکن دانہ آپ نے صاف کر کے دینے ٹھیک ہے بھیگ ہو کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ تھنڈا نہیں ہوتا وہ موتدل ہو جاتا ہے مطلب کہ دانہ اگر آپ خوشک دیں تو گرم ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا بھگ ہو دیں تو وہ تھوڑا تھا موت دلتا ہو جاتا ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ تو ہوگی رکھنے کی بھی اور کھانے کی احتیاط آپ نے ساتھ میں لازمی پیاز اور لسن یہ آپ نے انہیں کتر کتر کے چھوٹا چھوٹا کر کے دینا ہے تاکہ یہ وہ بھی آرام سے کھا لیں تو جب یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کا جو مدافعاتی نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور یہ جو ہے اپنی پوزیشن میں آنا شروع ہو جائیں گے یہ بیماری کا علاج نہیں بتا رہا یہ میں اس سے پہلے احتیاط بتا رہا ہوں کیونکہ اس موسم میں اکثر چوزوں وغیرہ کو تھنڈ لگیاتی ہے مرگیاں تو خیر بڑی ہوتی ہیں وہ سردیاں بھی نکال جاتی ہیں لیکن اکثر چوزوں کو جو ہے نا وہ پرابلم آیتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنے کوئی بھی ایکسٹر آرڈینری آپ کو کرنے کی طورت نہیں جب تک خدا نہ خواستہ آپ کو اپنے چوزے بیمار نظر نہیں آتے آپ نے لسن پیاز لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ نے آئینے دینی ہے سبزہ وغیرہ میں صرف آپ انہیں پالک دے سکتے ہیں وہ بھی ہفتے میں صرف ایک یا دو دفعہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے انہیں دو ٹائم دانہ دینے یا آپ فیڈ دیتے ہیں تو فیڈ دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ٹھیک ہے تو آپ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی اچھا تک کمنٹ چھوڑ کے جائیں اور تیسری بات کہ کوئی اگر آپ کے مائنڈ میں سیجیشن نہ ہو تو آپ مجھے پلچی چیک دے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ